اسلام علیکم دوستو کیا عالی امید کرتا ہوں سب ٹی ٹاک ہوں گے اچھا آج ایک ٹاپک کے حوالے سے بات کرنی ہے جو کہ کافی سٹوڈنٹس کو پس ٹائم مسئلہ ہوتا ہے جب ہم ریجسٹر ہوتے ہیں نیبوش سے تو پہلے تو ہمیں ایک ایمیل آتی ہے ای ای سی کی طرف سے جس میں ہمیں یہ کنفارم ہوتا ہے کہ آپ کا ریجسٹریشن جو ہے نیبوش کے ساتھ ہو جکا ہے تو اس کے بعد ہمیں ایک اور ایمیل ریسیو کی جو کہ فرس ٹائم تو ہمیں یہ سی سی جو ایمیل آتی ہے وہ تو جس کنفارمیشن ہوتا ہے نا لیکن ہم جب ہم نے آئی جی ون کا پیپر سولو کرنا ہو تو اس کے لیے ہمیں ایک پورٹل دیا جاتا ہے جس پورٹل پہ ہم پیپر سمیٹ کرتے ہیں یہ طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیپر جس طرح سمیٹ کرتے ہیں لیکن فرس ٹائم ہمیں ایک پاسورٹ ریسیو ہوتا ہے ایک لرنر جس میں لرنر نمبر اور پاسورٹ ہوتا ہے وہ پاسورٹ جو ہے نا وہ کمپیوٹر جنریٹیڈ پاسورٹ ہوتا ہے جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ کمپیوٹر جنریٹیڈ پاسورٹ ہے پس ٹائم جب ہم لاغن کریں گے تو یہ پاسورٹ ہمیں چینج کرنا پڑے گا کیونکہ یہ تو پاس ٹائم نیبوش کی طرف سے کمپیوٹر جنریٹیڈ پاسورٹ ہے اس پاسورٹ کو ہم نے چینج کرنا ہوتا ہے پس ٹائم جب ہم پہلی دوبارہ ریجسٹر ہوتے ہیں تو جو ریسیٹ ہے یہ ان کے لئے نہیں ہے پس ٹائم جو ریجسٹر ہوتے ہیں وہ پھر بھی اگر آپ کا پاسورٹ بھول گیا یعنی آپ نے پیپر پچھلے دو مہینے پہلے یا تیم مہینے پہلے دیا ہے آپ کا پیپر ریفر ہو گیا یعنی فیل ہو گیا اگر آپ دوبارہ آپ نے ریجسٹریشن کیا ہے کسی لرنگ پارڈنر سے تو اگر آپ کو مطلب نیکسٹ آرڈ کو جیسے کی میں اگزیمپر لیتا ہوں نیکسٹ آرڈ کو جب پیپر آتا ہے تو آپ نے اسی پاسورٹ اور اسی یوزرنیم یہ جو یوزرنیم ہے نا اس کو ہم لرننگ نمبر بھی کہتے ہیں لرننگ نمبر اور یوزرنیم ایک ایک چیز ہے جیسے کہ ہم ادھر پاکستان میں رون نمبر کہتے ہیں اسی طرح یہ لرننگ نمبر ہے تو جب پس ٹائم ہم ریجسٹر ہوتے ہیں پہلے ہمیں ایسی سے ایک ایمیل آتی ہے اس کے بعد ہمیں ایک دوسرا ایمیل جو ریسیو ہوتا ہے وہ یہ ایمیل ہوتا ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نا جس میں ہمیں ویب سائٹ دیا گیا ہے یہ ایک اس ویب سائٹ پر کلک کرنے جیسے کہ میں اس ویب سائٹ پر کلک کرتا ہوں تو اس طرح کا جو انٹر فیس ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا سب سے پہلے ادھر آپ دیکھ لیئے یوزر نیم اور ایمیل اس میں آپ اگر اپنا ایمیل بھی دینے چاہے تو دے سکتے ہیں ادروائیس آپ یوزر نیم اچھا تو یوزر نیم کیا ہے ہمارا یوزر نیم یہی ہے جیسے کہ ادھر منشن بھی ہے تو یہ یوزر نیم جس ادھر سے ہمیں کافی کرنا ہے اور ادھر پیسٹ کرنا ہے سیکنڈ پاس ورڈ اب آپ نے پاس ورڈ کون سا پاس ورڈ دینے آپ نے پاس ورڈ یہ پاس ورڈ دینے جو کمپیوٹر جنریٹڈ پاس ورڈ نبوش کی طرف سے آپ کو ڈی سی ہو ہے پاس ٹائم آپ نے یہی پاس ورڈ دینے اب ہم چینج کس طرح کریں گے وہ آپ کو ہمیں بتاؤں گا اچھا یہ ہمیں پاس ٹائم آ گیا یہ یو مست چینج یور پاس ورڈ ٹو پرسیوڈ یعنی کہ اگر آپ آگے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پاس ورڈ مست چینج کرنا پڑی گا کس طرح چینج ہوگا پاس ورڈ مست چینج کرنا پڑی گا یعنی مطلب آپ کا جو پاس ورڈ ہے وہ آرٹ کریکٹر پر مستمیل ہونا چاہیے یعنی منم جو کریکٹر ہے وہ آرٹ ہونے چاہیے ایٹ لیسٹ ون ڈیجٹس ایس ایٹ لیسٹ ون ڈوار کیس یعنی مطلب ایک ہم اس میں مطلب اگر آپ نے پاس ورڈ جو ہے نا وہ سٹرونگ رکھنا ہے مطلب تاکہ کوئی اور ایکسس نہ کروائے نا کیونکہ جب ہم پیپر سرمنٹ کرتے ہیں اگر آپ کا پاس ورڈ کسی اور کے پاس ہے تو وہ ایسا بھی کرسکتے ہیں کہ وہ آپ کی لاغ ان کو جو آپ کا پورٹل ہے اس کو لاغ ان کرکی آپ کا پیپر پیپر کی دن وہ ریموو بھی کرسکتا ہے تو اس میں یہ آپ نے خیال رکھنا ہے اس میں ہیش بھی ہوں جیسے کی اب میرا نام ہے تو میں اگر آکیب رکھوں گا تو آکیب ایچ ہیش ایڈ ڈیریٹ اس طرح کے کوئی مطلب لیٹرز یا آپ پر کیسز یا لوور کیسز یا کوئی بھی مطلب میں ڈیجس ڈالتا ہوں تاکہ میرا پاس ورڈ جو ہے نا وہ سٹرونگ ہے اب یہ در تین آپشن ہے ایک تو ہے کرنٹ پاس ورڈ ایک تو ہے نیو پاس ورڈ اور نیو پاس ورڈ اگین کرنٹ پاس ورڈ میں وہی پاس ورڈ آپ نے دوبارہ جو ہے نا وہ پیسٹ کرنا ہے جدر سے ہم نے یہ کوپی کیا تھا اچھا میں دوبارہ یہ پیسٹ کرتا ہوں یہ میرا دوبارہ وہی پاس ورڈ پیسٹ ہو گیا ہے ابھی میں نیو پاس ورڈ خود سے کوئی بھی پاس ورڈ دے سکتا ہوں جیسے کہ میں نے در پاس ورڈ دی دے محشون نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی ایسا نہ ہو کہ یہ پارٹل کوئی اور لاغن کری ہے ایک سٹوڈنٹ کا پارٹل ہے پارٹل ہے تو اس کو میں نے ابھی ابھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا نام آقیب ہے تو میں آقیب کیا کے لکھ دوں گا کہ جیسے کہ میں بارہ لکھ دوں گا اور کچھ ہیش ٹائپ کر دوں گا بس اتنی پاس ورڈ کا پی ہے لیکن میں نے جو بتا دیا یہ اصل پاس ورڈ نہیں ہے میں جو ٹائپ کر رہا ہوں یہ مطلب کوئی اور پاس ورڈ ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے اپنا پاس ورڈ چینج کرنا ہے تو پس ٹائم یہ کچھ آپ سے ریکوائرمنٹ مانگیں گے وہ کس طرح کی جیسے کہ پاس ورڈ ہیز بین چینج ابھی پاس ورڈ چینج ہو گیا ہے میرا ابھی میں جاؤں گا ادھر پس ٹائم جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو کرنے پڑی ہے یہ ساری چیز یہ آپ نے پڑھنی ہے کہ کس طرح پرائیویسی انکسٹریٹمنٹ کس طرح ہے ڈیٹا پروٹیکشن ڈی ڈی پی آر کس طرح ہے تو اس کے پرائیویسی کو اگر آپ پڑھنا چاہیے تو کلک خیر کر کے آپ اس کے پرائیویسی کو پڑھ بھی سکتے ہیں تو ادھر سے ہم نے نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد یہ ابھی ادھر ایک میسیج آ رہا ہے کہ بیفور کنٹینیو یہ نیو ٹو ایو نیو ٹو ایک نولیج آل دیس پولیسیز یعنی کہ یہ پولیسیز میں نے پڑھ لی ہے اب اس کو میں ایگری کرتا ہوں تو اب سے پہلے آپ نے اس ایگری تو دنی بوش پرائیویسی انڈ پولیسی پر کلک کرنا ہے کیونکہ اس کو اگر آپ کلک نہیں کریں گے تو ادھر یہ جو نشان آ رہا ہے نا یہ مست یعنی یہ ریکوائرڈ ہے اس کو مست آپ نے ایگری کر کے آگے جانا ہے تو اس طرح میں نیکسٹ کر دوں گا اور مجھے کچھ مطلب سروز اس طرح ویلکم ویلکم تو دنی بوش انہا نین ایگزمینیشن پلیٹ فرم ایسی جو فرس ٹائم لیسٹک ایو مومنٹس ٹو شو جو اراؤنگ انہیں آپ ادھر سے انٹوہر بھی کا سکتے ہیں لیکن میں سجسٹ کروں گا کہ آپ پڑھ لی ایک دپہ کہ اپنے پیپر کس طرح سمیٹ کرنا ہے اور مطلب یہ پوٹل کس طرح یوز کرنا ہے تو اس کبھی میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہتے سے آپ کو سمجھ نہیں آتی تو یہ کچھ ہے ایکسیسیبیلٹی ہے پیپر پیپر کیا والی ہے انشاءاللہ میں نیکس پیٹی بناوں گا میں آپ کو جسٹ یہ بتا دوں کہ ادھر آپ کا جو ہے نا پیپر یہ ابھی دیکھیں نا مارچ دوہزر تریس کا یہ جو پیپر ہے نا مارچ میں ہے یعنی آٹھ مارچ دوہزر تریس کو پیپر ہے اور یہ ابھی ادھر زیرو پرسنٹ آ رہے ٹھیک ہے جب آٹھ طریق ہوگا تو ہم نے پیپر کس طرح ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اپلوڈ کس طرح کرنا ہے انشاءاللہ میں ہوں نیکس ٹویڈی میں بتاؤں گا لیکن پیپر کی پیپر کی دن ادھر ایگزامینیشن جو لکھا ہوا آ رہے ہیں نا اس پر جب ہم کلک کریں گے ابھی تو یہ کام نہیں کرے گا کیونکہ آٹھ طریق ابھی نہیں ہے آٹھ طریق وہ پیپر ہے تو ادھر پر دو پیپر شو ایک قویسٹن پیپر جس میں سیناریو ہوتا ہے اور ایک آنسر شیٹ جو کہ وارڈ فارم میں ہوتی ہے جس میں ہم نے پیپر سولو کر کے پھر اپلوڈ کرنا ہوتا ہے تو یہ طریقہ تھا پاسفرٹ چینج کرنے پہ انشاءاللہ کس طرح پیپر سممیٹ کیا جاتا ہے اور کون کو رینائم پیپر کو ہم رینائم کس طرح کرتے ہیں اور کون کون سی چیزیں ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا تب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ